اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس عبدالسطار صاحب وہ میڈیا کے اندر پہلے رہے تھے آج کل وہ جہرے جج بن گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ کے ان کے اوپر ایک کیس انہوں نے ایک ٹیک اپ کیا تھا جو پی ٹی اے کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے آرڈر کیا تھا نہیں پکڑنا چاہیے انہوں نے پھر پکڑ لیا تھا تو اس وجہ سے جو معاملات ہو رہے ہیں تو انہوں نے ڈی سی کو بجوایا تھا کہ آپ توہین عدالت کا روڈر دیا تھا ڈی سی صاحب نے اب ہوا یہ کہ آج کی جو سماعت ہوئے اس کے اندر یہ ہمارا شک قومی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے ہوا یہ کہ ڈی سی صاحب نے اب جسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں عدالت کا اندر کہ جو ڈی سی صاحب نے اس نے مجھے اپروچ کیا مجھے فون کر رہا ہے ادھر ادھر سے دوستوں سے جی میں اس کی رحم بکشی کر دوں تو اس نے کہا جی میں ایسا نہیں کرنے والا آپ کو صداق ملے گی جو قانون کی مطابق ہے تو ڈی سی صاحب وہاں پر یہ فرما رہا تھا کہ میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ میں نے اپروچ نہیں کیا تو یہ ہمارا ایک قومی جس کو کہتا ہے ایک علمیہ ہے کہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کو کوشش کرتے ہیں وہ سکتا ہے ڈی سی صاحب کے کوئی جانے والے ہیں انہوں نے ڈی سی صاحب کو بغیر بتایا انہوں کا چلو بھی ہم ان سے رابطہ کر لیتے ہیں بانچین کر لیتے ہیں خود ہی تو یہ بارحال جو بات ہوئی ہے یہ اب ڈی سی صاحب کے اوپر کوئی زیادہ سختی آگئی ہے دیکھتے ہیں عبدالستار صاحب جو ہے نا کیس طرح سے چینے چلاتے ہیں دیکھتے ہیں